اسلام علیکم دوستو ڈی سی سولر فین کی یہ میری دوسری ویڈیو ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو مختلف طرح کے جو چھوٹے بڑے سائز کے پنکھے ہیں ڈی سی میں ان کے بارے میں بتایا تھا تو سیلنگ فین کے بارے میں اس میں زیادہ تفصیل موجود نہیں تھی تو یہ میرے سامنے ایک باکس رکھا ہوا ہے اور اس میں اس وقت تین سیلنگ فین موجود ہیں آئیے انہیں انبوکس کر لیتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں اس کے اندر کچھ سامان بھی موجود ہے یہ بالکل آم جو چھت کا پنکھا ہوتا ہے یعنی آم جو سیلنگ فین ہوتا ہے یہ اسی طرح کا ڈیزائن موجود ہے ڈی سی میں بھی اور وزن بھی اچھا ہے اس کا اور اس کا گیج بھی کافی ہے یہاں پر ویڈیو میں تھوڑا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے لیکن ایسے دیکھتے اس کی مضبوطی کا اندازہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے ارپی ایم ہیں وہ تین سو بیس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طرف اگر آجیں ہم یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ تیس ہزار گھنٹے اس کی موٹر کی لائف ہے اور اس کے علاوہ یہ چھتیس وات کا اور بارہ والٹ کا پنکھا ہے اس کے اندر انہوں نے ریگولیٹر بھی دیا ہوا ہے تاکہ آپ اس میں مختلف سپیڈز کم یا تیز آپ اس کو چلانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے جیسے یہاں پر چودہ سو ایم ایم کا اس کا بلیٹ کا سائز لکھا ہوا ہے موڈل کا نام ہے بیٹری کے والٹیج لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تین ایم پیئر جو ہے وہ یہ لیتا ہے جب یہ فل سپیڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے پوائنٹ فائب سے لے کر تین ایم پیئر تک یہ لے گا اور اسی طرح پاور میں تھرٹی سکس وات ہیں چھتیس وات کا پنکھا ہے چھے وات سے چھتیس وات کے درمیان میں اسپیڈ کے لحاظ سے اس میں وات جو ہے وہ کم زیادہ ہوتے رہیں گے تین کلو گرام کا ہے یہ تقریبا ساڑھے تین کلو یا تین کلو کا پنکھا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ویٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا سامان ہیں تو آئیے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا موجود ہے ایک اس کا مینویل ہے اور یہ اس کا ریگولیٹر ہے اس پیٹ کم زیادہ کرنے کے لیے یہ لٹکانے کے لیے اس کی فٹنگ ہے سکروز دیا میں ہیں انہوں نے کورز ہیں اس کے اس کے اندر ایک سرکٹ موجود ہے یہاں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے میں اس کو اٹھالوں یہ بارہ وولڈ ڈی سی کی لائن اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے آپ اور فین کے سرکٹ کے ساتھ یہ حصہ آپ کا جائے گا تو خیر اس کی فٹنگ وغیرہ کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے دیکھتے ہیں اسے کھول کے یہ ہے جی اندر سے خوبصورت شیپ بنائی ہوئی ہے انہوں نے دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے یہ اس کی قیمت کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو یہ تین ہزار ایک سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے تو دیکھ لیجئے اس کو اور فٹنگ کے حوالے سے اس کی جو فٹنگ ہے اور کس طرح سے یہ سارے پارٹ جوائنٹ ہوں گے تو یہ جہاں ہم نے یہ فین لگانے ہیں تو وہاں جب میں یہ سب چیزیں اٹیچ کروں گا تو پھر میں آپ کو اس کی فٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا فیلحال میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کمنٹس کے اندر کہ آپ نے موٹر کے ارپی ایم وغیرہ نہیں بتائے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ارپی ایم کا ایڈیا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب بھی فین لیں تو آپ اس کی ہوا کو چیک کر کے لیجئے کہ وہ کتنی ہوا دے رہا ہے اور دوسری بات جو چیک کرنے ہوتی ہے کہ وہ کتنے ایمپیر لے رہا ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس میں یہاں پر انہوں نے یہ تھوڑا سائٹ پر لیں یہ انہوں نے منشن کیا ہوا یہاں پر کہ یہ تین ایمپیر فین لیتا ہے تو یہ تین ایمپیر کا پنکھا ہے اٹھا لیتے ہیں اور میں آپ کو ایک دوسرا پنکھا دکھاتا ہوں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مارکٹ میں جو مختلف طرح کے فین آئے ہیں تو میں نے کچھ کلپس مارکٹ میں بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے تھے وہ بھی میں آخر میں آپ سے شیئر کروں گا سے ہاں پورا تھا ڈا لگا کہ نے کچھ 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 conte Exec